بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ بہترین دن رہا ٹریڈنگ کے لحاظ سے زبردست دن رہا اور ٹریڈ ہماری کامیاب ہوئی ہے صبح جو بتایا تھا بیچ میں میں نے ایک شاٹ بھی بنایا تھا تھا کہ جو لوگ کہیں ایسا نہ ہو کے پاس بھی جائیں تو چلیں میں نے وہ بنا دیا اور آپ کو یقیناً آج ٹریڈنگ سے جنہوں نے اس ویڈیو کو فالو کیا ہے اس سے فائدہ ہوا ہے اس کا آپ کو میں مبارک بات سب سے پہلے دوں گا نئے آنے والوں کو خوش آمدید جو بھی لوگ ادھر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مجھے یہ توفیق دے کہ میں زیادہ سے زیادہ صحیح معلومات ہی کھٹی کر کے صحیح اس کا جو تجزیہ لگا کر آپ کو بتاؤں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں دیکھیں میرے چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹریڈنگ کو بلکل نہیں سمجھتے اور ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں یعنی جب وہ ٹریڈنگ میں جاتے ہیں تو اکثر ایسے لوگوں کو جو کچھ نہیں جانتے نقصان ہو جاتا ہے تو میں ایسے لوگوں کے لیے چینل بنایا ہے اور جو لوگ جانتے ہیں یقیناً ان کو بھی یہ چینل سننا چاہیے تاکہ تاکہ وہ اپنے لیے اور زیادہ بہتر فیصلہ کر سکیں یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کا ان کے خیالات اور میرے خیالات میچ کر رہے ہوں اور جب وہ میچ کریں گے تو یقیناً وہ جو ایک ہوتا ہے سالیڈ جو فیصلہ ہے وہ ہوتا ہے ٹریڈنگ میں سالیڈ فیصلے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ زبردست سالیڈ ہونا چاہیے یہ جو ڈر خوف اور یہ جو خطرہ مطرہ یہ جو ہے نا اس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے آپ ایسا لازمی لگاتے ہیں ایسا اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم جو بھی ٹریڈ بتا رہے ہوتے ہیں انٹری پوائنٹ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو ہمیں ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے نہیں ہوتا یعنی کہ ایک رسک کا فیکٹر لازمی موجود ہوتا ہے تو اس کو کور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ آپ کا پورا فنڈ بھی تباہ و برباد ہو سکتا ہوتا ہے اس لیے آپ کو ایسا لگاتے ہیں آپ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا لگاتے ہیں کتنا لگانا چاہیے تو آپ کی لوٹ کتنی بڑی ہے آپ کے اندر آپ نے کتنا ٹارگٹ رکھا ہے پرافٹ کے لیے اور پھر آپ جو ہیں وہ کس طرح مطلب ٹریڈ کریں گے آپ کے پاس کتنا ایک پیچھے فنڈ ہے بیک اپ کے لیے اچھا اس کو دیکھ کر ویسے میں آپ کو بتاؤں ففٹی ہنڈریڈ کریں اگر جو آپ نے سو پپس لینا ہے تو ففٹی کا کم از کم آپ کے پاس مارجن ہونا چاہیے اور آپ نے ٹریڈ لینے کام ہوتی ہے بلکل سپورٹ کے قریب اور بلکل ریزیسٹنس کے قریب تب یہ کام زیادہ اچھا کر سکے گا اور اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹریڈ اچھا ایک اور بات بھی کہ آپ کو خود بھی مکمل طور پہ ٹیچ ہونا ہوتا ہے یعنی ہر وقت آپ کو ٹریڈنگ جو ہے وہ چیک کرنی ہوتی ہے آپ کو مارکٹ چیک کرنی ہوتی ہے اور پھر اس کے لحاظ سے بھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اچھا ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ کل وہ ان کی ٹریڈ فائدے میں آگئی تھی لیکن کیونکہ میں نے فورٹی تک کہا تھا نیچے وہ بھائی ریزیسٹنس اور سپورٹ یہ بتانا جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نیچے فورٹی تک انتظار کر لیتے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو کہاں پہ ریزنیبل فائدہ ہو رہا ہے اور ٹی پی جو ہے وہ کہاں پہ آپ نے لینا ہے یہ تو آپ نے ڈیسیزن لینا ہے اور نقصان میں جانے دینا بھی آپ کی کمزوری ہے اچھا گولڈ کا میں نے آپ کا صحبہ بتایا تھا کہ گولڈ جو ہے وہ فیزیکل گولڈ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ڈالر میں تھوڑا سا فرق آیا اور انٹرنیشنل مارکیٹ بھی بڑی تو پھر گولڈ میں فرق آئے گا لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا نہ ہی وہ زیادہ بڑھ سکے گا اور نہ ہی زیادہ کم ہو سکے گا تو گولڈ جنہیں آج کوئی خاص بڑی کارکردگی نہیں دکھائی ہے ہاں تھوڑا سا ضرور بڑا ہے گولڈ اس وقت دو لاکھ تیرہ ہزار چار سو دس پہ بائنگ ہے اپنی یہ جو روے کی روہ ہوتا ہے ایسا جو گلا کے آپ پیس بنا لیتی ہیں جو گلا کے جو ٹکڑا ہوتا ہے چوبیس کیرٹی ہوتا ہے لیکن وہ گلا ہوا ہوتا ہے آپ کے زیورات ڈھلے ہوئے ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ اس کا سیلنگ ریٹ ہے پیس کا ریٹ دو لاکھ پندرہ ہزار دو سو دس ہے اور یہ بائنگ ہے اور سیلنگ دو لاکھ سولہ ہزار دو سو دس ہے سٹاک ایکشین نے بھی آج تین سو تیتیس پوائنٹ گین کیے ہیں اچھا اب ہم باتیں ہیں اپنی ٹریڈنگ کی طرف جو کہ بہت زیادہ خاص ہمارا موضوع ہے نیزڈیک جو ہے وہ پندرہ ہزار آٹھ سو تیتیس صبح بھی یہی تھا ابھی بھی یعنی ابھی تو مارکیٹ اس کی چلے گی تو ہم نے اس کا جو ٹارگٹ اپنا رکھا ہے وہ پندرہ ہزار آٹھ سو پندرہ ہزار نو سو پچاس پہ ہم نے اسے سیلنگ میں دیکھنا ہے اور میں اسے سیلنگ میں ہی دیکھوں گا دیکھیں کئی کئی دفعہ اس کا میرا ٹی پی ساری ایسل جو ہے وہ ہیٹو ہے لیکن میں اس کا بائنگ میں رسک نہیں لے سکتا آئل سیونٹی ٹری پوائنٹ ون فور تا صبح ابھی سیونٹی فور پوائنٹ ون زیرو ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ سیونٹی فور پوائنٹ جو سیونٹی فور پوائنٹ فائیو زیرو پہ ہم اسے سیلنگ میں لے لیں گے سیونٹی فور پوائنٹ ون فور تک آیا اگر چند لوگوں نے لے لیا ہے تب بھی کوئی نقصان نہیں ہے لیکن سیونٹی فور پوائنٹ فائیو زیرو جتی وہ میری نگا میں اگزیکٹ پوائنٹ تھا جہاں سے آپ لے لینی چاہیے تھی ابھی بھی لے لیا جنہوں نے ان کو نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا ابھی جو سیونٹی فور پوائنٹ ون زیرو پہ یہ چل رہی ہے سلور سلور میں جو صبح تھا وہ ٹونٹی تھری پوائنٹ ایٹ ٹو تھا ٹونٹی تھری پوائنٹ نائن فور اس وقت ہے اور ہائی اتنے اس نے مارا ہے ٹونٹی فور پوائنٹ ون فور کا اور ٹونٹی تھری پوائنٹ سیون ٹو اس کا لو ہے تو ریزسٹنس میں نے صبح بتائی تھی کہ ٹونٹی فور پوائنٹ ون ایٹ ہے یقیناً لے لیا ہوگا اور ابھی کچھ فائدے میں ہوں گے نقصان میں اسے خدا رہ نہیں جانے دینا بھائی نقصان میں جب آپ چلے جاتے پھر بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے میرے ویڈیو کا مقصد بھی آپ کو نقصان سے بچانا ہے یورو یو ایس ڈی ون پوائنٹ زیرو ایٹ فائی فور تا صبح اور ابھی ون پوائنٹ زیرو ایٹ سکس سکس ہے اس میں میں آپ کو کوئی ٹریٹ نہیں بتا رہا ہوں جی بی پی یو ایس ڈی ون پوائنٹ ٹو فور زیرو سیون تا صبح اور ون پوائنٹ ٹو فور ون نائن ہے اس وقت یو ایس ڈی جی پی وائی ون فائی زیرو ڈبل فائی تا صبح اور ون فور نائن سک سک ہے ابھی اور اس میں ہم کافی دنوں سے سیلنگ کہہ رہے تھے لیکن کیا تھا میں بات کرتا ہوں سچ نہ ہی بڑھ بولیاں بات کرتا ہوں اور نہ ہی بڑھ بولیاں مارتا ہوں کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا تو وہ کہہ دیا تھا جو کہا ہوتا ہے وہ ہی بولتا ہوں اچھا اب آتے ہیں اپنے گولڈ کی طرف تو نائنٹین ایٹی فائی صبح تھا ابھی نائنٹین ایٹی تھری پر ہے جس بن لگا ہے اب آپ نے نائنٹین ٹو پر اگر لے لیا ہے تو اسی پر میں نے شاٹ بھی بنایا تھا کہ اگر لے لیا ہے تو گبرانہ نہیں ہے لیکن اس کو نقصان میں نہ جانے دیجے گا یہ اس وقت تو خیر نائنٹین نائنٹین ٹو پر جنہوں نے لیا وہ ما شاءاللہ فائدے میں ہیں اور مزے کر رہے ہیں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں ابھی آپ نے جتنا پوٹا تھا اتنا ہو گیا آپ نے مزید لالچ آج کے دن نہیں کرنی ہے آج کلوزنگ ڈے ہے آف دا ویک تو اگر ویسے نائنٹین سکسٹی ایک پر جائے تو آپ اس کو ریورسل میں لے سکتے لیکن ٹائم یعنی آج آپ نے کلوزنگ کرنی ہے اپنی انٹریز کی یہ ان باتوں کو بہت خاص طور پر سمجھے گا ٹریڈنگ سکھانا میرا مقصد ہے ساتھ ساتھی تاکہ آپ کو ٹریڈنگ بھی سمجھ آ جائے اب ہم آتے ہیں اپنے لاسٹ سیگمن کی طرف جو کہ ہے آپ کا سیلنگ 353 روپے 50 پیسے میں پاؤنڈ کی سیل بائنگ اور 356 روپے میں سیلنگ یورو 306 روپے میں 308 روپے میں سیلنگ آسٹریلین ڈالر 185 روپے میں بائنگ 186 روپے 80 پیسے میں سیلنگ کینیدین ڈالر 208 روپے میں بائنگ 210 روپے میں سیلنگ دیرہم 89 روپے 50 پیسے میں بائنگ 76 روپے 80 پیسے میں سیلنگ سوری 89 روپے 50 پیسے میں بائنگ اور 80 روپے 86 پیسے میں سیلنگ ریال 76 روپے 10 پیسے میں بائنگ اور 86 روپے 80 پیسے میں سیلنگ قطری ریال 89 روپے 10 پیسے میں بائنگ 89 روپے 86 پیسے میں سیلنگ ممانی ریال 748 روپے 42 پیسے میں بائنگ اور 756 روپے 42 پیسے میں سیلنگ بہرین دینار 766 روپے 33 پیسے میں بائنگ 714 روپے 33 پیسے میں سیلنگ چائنہ ین 49 روپے 69 پیسے میں بائنگ اور 49 روپے 99 پیسے میں سیلنگ کوئیتی دینار 934 روپے 16 پیسے میں بائنگ 934 روپے 16 پیسے میں سیلنگ ملیشن رنگٹ 101 روپے 45 پیسے میں بائنگ 62 پانچ پیسے میں سیلنگ یہ تھی آج کے ریٹس انہی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ